تو بات یہ ہے کہ ہم کس طرح کا لڑکا منتخب کریں اپنی بیٹیوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا لڑکا جس کے اخلاق اور دینداری کو تم پسند کرتے تو ان دو سیغوں کی زندگی کے ان دو حصوں کی پوری پرتال ہونی چاہیے پوری پرتال ہونی چاہیے کیا وہ فرائض ادا کرتا ہے کیا وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے کیا وہ اخلاق پر چلتا ہے اسلامی اخلاق کا حامل ہے سو فیصد نہ ہو چلو پچاس فیصد ہو ساٹھ فیصد ہو چالیس فیصد ہو کچھ تو ہو نا کم از کم جھوٹ بولنے والا نہ ہو اب عجیب عجیب مسائل سامنے آتے ہیں ایک خاتور میرے پاس آئیں انہوں نے مجھ سے یہ مسئلہ ڈسکس کیا کہ ان کی شوہر نے انہیں طلاق دے دی غصے میں اور اس کو بقائدہ کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دی طلاق دی طلاق دی اور اب میں نے تمہیں طلاق بائن دے دی یہ بھی کہا اور بعد ازان جب وہ خاتون اپنی ظاہرہ کے گھر آگئی اپنے والدہ ان کے گھر آگئی تو وہ صاحب کہنے لگے کہ نہیں میں نے تو طلاق نہیں دی خاتون نے کہا نہیں انہوں نے مجھے طلاق دی ہے تو وہ صاحب جو ہے قرآن اٹھا لیا انہوں نے کہ نہیں اس نے مجھے طلاق نہیں دی اب وہ بڑی پلیشانتی کہ میں کیا کروں اب وہ تو ایک الہدہ معاملہ ہے کہ اس کا کیا حل ہو لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں جو جھوٹ بولے کا وہ ہر معاملے میں جھوٹ بولے گا مسئلے کو حل کرنے کا طریقہوں سے نظر آئے گا میں جھوٹ بولوں اور جھوٹے کو آپ نہیں سنبھال سکتے ہیں اب ہر بندے سے نمٹ سکتے ہیں لیکن جھوٹے سے نمٹنا بہت مشکل بہت مشکل کیا کیا جائے وہ جھوٹ بول کر ہر معاملے کو مولڈ کر لے گا تو پھر جو سچ بول رہا ہے وہ کیا کرے کیونکہ بہت ساری چیزوں کے ثبوت نہیں ہوتے تو لہٰذا اخلاق کی اہمیت بہت زیادہ ہے جھوٹا نہ ہو بد نگاہ نہ ہو پاک دامن ہو بد زبان نہ ہو یہ چیزیں آپ خود نہیں جانتے آپ دوسروں سے پوچھ سکتے ہیں اس کے دوستوں سے پوچھ سکتے ہیں اس کے دوستوں کو دیکھیں اس کے دوست کیسے ہیں جیسا دوست ہوگا اب ایسا بچہ ہوگا ان چیزوں پر نظر رکھیں ٹھیک ہے ساتھ آپ مناسب طور پر دیکھیں کہ وہ کمانے والا بھی ہو اچھا یہ بھی اخلاق میں آ جاتا ہے کیونکہ اخلاق میں رزق حلال کے لیے کوشش کرنا اچھے اخلاق کا ایک حصہ ہے ٹھیک ہے رزق حلال کے لیے کوشش کرنا اچھے اخلاق کا حصہ ہے اس کے برعکس سستی اور کام نہ کرنا حرام ہو رہی ہڑ حرامی یہ بد اخلاقی ہے لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الاجز والکسل میں معذوری سے آجز یعنی جسمانی معذوری نہیں ہوتی آجز ہو جانا رک جانا کہ میں بے بسی سے بے بسی سے کا مراسب ہوگا میں بے بسی سے اور سستی سے پناہ مانتا کہ کوئی کام کرنے کی اپنے در رہیے دینا پانا مجھے تو رستہ دی نظر نہیں آرہا میں تو کچھ کاری نہیں سکتا اور دوسرہ سست ہونا تو ہڑھ رہا میں سستی کی وجہ سے ہوتی ہے اور کیا وجہ ہے نکھٹو کیوں ہوتے ہیں بندے کام پر نہیں جانا جاتے اور تو کوئی ریزن نہیں ہوتی تو یہ ایک بد اخلاق بندے کی نشانیاں ہے اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ان بد اخلاقیوں سے ہمیں بھی سکھائی پناہ مانگی اور ایک مومن تو ہر وقت کام میں لگا رہا تھا اسے تو بہت سارے کام ہوتے ہیں دین کا بھی کام کرنا ہے دنیا کا بھی کام کرنا ہے رسکہ حلال بھی کمان ہے کام ہے اس کے سامنے مسلسل اس نے اپنے کام کرنے ہیں وہ اپنے کام نہیں چھوڑ سکتا لہٰذا پھر کیا کرنا ہے کام کرنا رسکہ حلال کما کر لے کر جانا ہے بیوی بچوں کا نانو نفقہ آدھا کرنا ہے ذمہ داری ہے ہر ایک بندے سے اس کے زیر نگرانی افراد کی پوچھ ہونی ہے تو زیر نگرانی افراد جس میں بیوی اور بچے شامل ہیں ان کا نانو نفقہ شوہر پر ہے والدین ہو تو ان کے لئے ذمہ داری بھی ہوگی اب ان کے لئے اتنا رسک کما کر لے کر جانا کہ ان کی گزر بسر ہو اور ان کے ضروریات پوری ہوں شوہر پر مرد پر فرض ہے تو لہٰذا وہ ادا کرے گا ہی کرے گا تو یہ تو خود اخلاق میں آ جاتا ہے کہ کام کرنے والا ہو ہر حرام نہیں لیکن بات یہ ہے کہ کام کو کسی خاص چیز کے ساتھ باؤنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ نائی نہ ہو جولاہ نہ ہو حجام نہ ہو اسی طرح سے کاموں کے ہمارے اندر میں حقارت پائی جاتی ہے کیونکہ ہمارا علاقہ جو ہے یہ سنتی ایریا نہیں رہا زدہی ایریا رہا اور دوسری بات یہ رہی کہ مسلمان جو تھے وہ باہر سے آئے تو یہاں پر آ کر حاکم بن گئے تو سارے کام جو ہے نا یہاں کے مقامی لوگ کیا کرتے تھے تو مسلمان زیادہ تجارت کے ساتھ منسلک رہے یا پھر زمینیں لے لیں اور زمیندار بن گئے تو کام نہیں کرتے تھے مختلف قسم کی جو حرفتیں ہیں وہ نہیں سیکھتے تھے تو اس وجہ سے جو فنون ہیں جو مختلف ہاتھ کے کام ہیں قصب ہیں انہیں ہمارے ہاں آج بھی گھٹیا سمجھا جاتا ہے یہ منوان ویسا ہی مسئلہ ہے جیسے عربوں میں پایا جاتا تھا کہ عرب بھی ٹریڈرز تھے نا تاجر تھے کام شام نہیں کرتے تھے سنت و حرفت نہیں ان کو آتی تھی تو اس کے لئے پھر غلام خرید دیتے تھے تو ان کا ذہن بن گیا تھا یعنی کام خود نہیں سیکھتے تھے غلام خرید گئتے تھے ان سے کرا آتے تھے اور ذہن یہ بنا لیا تھا یہ تو غلاموں کے کرنے والے کام کروایا اور جب وہ زمانوں کی بات کر دی جب حکومتیں تھی ہمارے ہاتھوں میں اور پھر یہ ذہن بنا لیا کہ نچلے طبقے کے لوگ یہ کام کرتے ایک تو کام کو خود نچلے طبقے میں رکھا اور پھر یہ ذہن بنا لیا یہ سوچ بنا لی کہ تو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ایسے کام کرنے والے نچلے طبقے کے لوگ ہیں کوئی طبقہ نچلہ نہیں ہے کوئی طبقہ جو ہے وہ اپر نہیں ہے اور اللہ رب گریم کے ہاں کسی کام کے لیے کوئی کمی اور کوئی بیشی نہیں ہے ہر کام جو رزقے حلال کا ذریعہ ہو معزز ٹھیک ہے لہٰذا پہلی بات یہ کہ پیشوں کے مطلق نفرت نہیں ہوگی چاہیے دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہ لڑکے کی تنخواہ اتنی ہوگی تو ہم بیان ہوں معروف طریقے سے لڑکا کام کرتا ہے کماتا ہے ٹھیک کہ اس کی تنخواہ کم بھی ہے وہ محنتی ہے تو کل کوئی زیادہ کمائے گا لیکن آپ یہ چاہیں کہ لڑکا ملے چوبیس سال کا پچیس سال کا یا چھبیس سال کا اور کماتا ہو اسی ہزار روپے تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا اپنی انکم بڑھانے میں وقت لگتا ہے رزقے حلال کمانے والا پچیس چھبیس سال کے عمر میں اتنا نہیں کما سکتا لیکن ہم یہی چاہتے ہیں لڑکا جو ہے وہ ساٹھ ستر ہزار پیا کماتا ہو اور عمر بھی ہماری بچی جتنی تو بھائی یہ نہیں ہو سکتا زندگی کو حقیقت پسندی کے ساتھ دیکھئے ضروری ہے یہ لہٰذا مناسب کماتا ہو اسی طرح لڑکا اس قابل ہو کہ بچی کو رہائش دے سکے ٹھیک ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکے کا گھر اپنا ہو یہ شرائطیں نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ ہے کہ لڑکا ظاہرہ بچی کو رکھ سکتا ہو کہیں اوپر اس کی اتنی حیثیت ہو لیکن یہ نہیں کہ اپنا گھر ہوگا اور فرنیشت ہوگا تو ہم بیائیں گے ایسے نہیں موقع دیں آپ کی بچی کے نصیب پر سب کچھ ملے گا لہذا جب آپ بچے کو دیکھنے کے لیے جائیں تو ضروری دیکھیں کہ وہ کماتا ہو ضروری دیکھیں کہ اس کے اتنی حیثیت ہو کہ بچی کو چھت کا سایہ دے سکے آپ یہ بھی ضرور کوشش کیجئے کہ بچہ خوش شکل اور صحیح مند ہو یہ تو بنیادی چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اچھے گھرانے سے متعلق ہو لیکن جو بنیادی چیزیں آپ کو سب سے پہلے جان چنی چاہیے وہ یہ جان چنی چاہیے کہ کیا بچہ دیندار ہے اللہ کے فرائض ادا کرتا ہے اگر اللہ کا حق ادا کرتا ہے تو انشاءالا آپ کی بچی کا بھی ادا کرے گا اور اگر وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تو پھر کسی بندے کا حق کیا ادا کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ با اخلاق ہوئے یعنی آلہ اخلاق کا مالک ہو اگر وہ آلہ اخلاق کا مالک نہیں ہے تو وہ آپ کی بچی کے لیے اپنے تمام تر حسن اور خوبصورتی کے باوجود آزمائش اور مسئبت بن جائے اللہ رب کریم ہمیں بات کو سمجھنے سمجھانے اور قبول کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد اللہ الہ الا انت و نستغفرک و نتوبو علیکہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ